نوجوانی کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک نوجوان کی عبادت آپ سمجھیں نوجوان کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبول اب عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے رکھ لینا نمازے پڑھ لینا صدقہ و خیرات کر دینا عبادت کہتے ہیں ہر اس چیز کو ہر اس عمل کو ہر اس بات کو جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو دائے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے ہر وہ کام جس سے رب راضی ہو جاتا ہے خوش ہوتا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے اگر ایسے کام انسان نوجوانی میں کرتا ہے رب اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے آئیے حدیث رسول کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں حضرت ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یضلہم اللہ فی ضلہی یوم لا ضل الا ضلہو کی سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا یوم لا ضل الا ضلہو اور اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا کوئی سائے با نہیں ہوگا سارے انسان سورج کی گرمی تو تپیش اور حراس سے پریشان ہوں گے حیران ہوں گے ایسے وقت میں اللہ رب العالمین سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے میں پناہ دے گا ان ساتھ خوش نصیب لوگوں میں سے جو دوسرا خوش نصیب انسان ہے یا دوسرے خوش نصیب لوگ ہیں وَشَابُ النَّشَأَ فِي عبادت اللہ وہ نوجوان ہوں گے جن کی عبادت جن کی زندگی جن کی پرورش جن کی پرداخت اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوئی اپنی ساری جوانی کے عمر اس نے اللہ کی رضا کے لئے لگا دی ہوگی رب کو یہ عدابی اتنی پسند آتی ہے نوجوانی کے عمر میں کی ہوئی یہ تمام چیزیں کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کا عجر یہ رکھا کہ اسے اس دن پناہ دے دے گا جس دن ساری انسانیت سارے انسان حیران اور پریشان ہوں گے سورج کی گرمی اور تپیش دے کہ اس وقت سورج انسانوں کے سروں سے چند میل کے فاصلے پر ہوگا چند میل کے فاصلے اتنی حرارت تپیش ہوگی کہ انسان اپنے گناہوں اور اپنے عامال کے حساب سے پسینے میں شراب اور ہوگا کوئی ٹکنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک کوئی سینے تک اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سراپا پورا جسم جن کا پسینے میں شراب اور ہوگا ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کے سر میں پناہ جن کی شراب اور ہوگا خصوصے سے محلوسنے جن کی شراب اور ہوگا جنگ ویدی بھائی کچھ